موسیقی میرا حبیب شاعر نہیں ہے میرا حبیب قاہن نہیں ہے میرا حبیب جادوگر نہیں ہے میرا حبیب قاہن نہیں ہے میرا حبیب شاعر نہیں ہے میرا حبیب معتدل ہے مجنون نہیں ہے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربکا بمجنون وَإِنَّ لَكَ الْعَاجِنَ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ حسن مجسم ہے محمد خلقِ عزیم ہے محمد اور خلقِ مکمل ہے محمد عیب کوئی قریب بھی نہیں آیا حسن سارے رب نے جواف کروانا میں ارز کر رہا تھا لوگوں نے عیب بیان کیا ہے شاعر ہیں کلام بنا کے لے آتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو ایک شاعر تھے انہوں نے بھی اپنا کلام پیش کیا میں نے کہا کیا غزب کے متشاعر ہیں اللہ اکبر گنامی قدر ادرات اللہ فرماتا ہے میرا حبیب شاعر نہیں میرا حبیب قائل نہیں میرا حبیب مجنون نہیں اللہ اکبر میرا حبیب ساہر نہیں کائن نہیں علام موضوع بنا کر نہیں لے آتا شیر سمجھتا ہے شیر کہتا نہیں شیر سمجھتا ہے ایک آدمی کہنے لگا یہ علم ہے شائری کا جو حضور کو نہیں آتا ایسے لوگ موجود ہیں نا انہی کی غیرت میں محبت بھی فرض ہوئی ہے سبحان اللہ شیر کہتا ہے کلام موضوع فرمان نہیں کرتا کام موضوع کیوں شیر نے کہتا ہے کیوں ان کے حق میں شیر کہتا ہے عیب ہے شیر کہیں تو یہ عیب رکھتا ہے امتی شیر کہلیں تو حکمت ہے ان کے لئے دینت ہے ان کے لئے ہنر ہے ان کے لئے ان کے لئے زبان ہے ان کے لئے سہن ہے حبیب کے لئے عیب ہے کیوں کہ حبیب کی زبان میں نے شاعری کیلئے نہیں بنائی حبیب کی زبان قرآن کی مسدق ہے اور اگر یہ شاعر بنے تو تصدیق میں شبہ وارد ہو جاتا ہے ہم نے شیر روک کر لسان محمدی کو قرآن کی سرد بنا لیا سبحان اللہ پیار سے اہل سبحان اللہ آپ کی توجہ نہ ہو الگ بات ہے لیکن سبحان اللہ کہنے کا مقام ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ گرامی قدر حضرات سب کو کہا یہ صاحب خلق عظیم ہیں حضور لیکن اعتراض تو کیا نا لوگوں اعتراض کیا فرمائے اعتراض ہے تو دنیا والوں دیکھو میرے حبیب جیسے عزیز علی خان نے کہا اچھا تانہ دیتی ہو میں کس سے عشق کر بیٹھی ہوں یہ عشق قابل نہیں تو دیکھو میرے حبیب کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فلما رأینه اکبرنه وقد طعن عیدیهن وقل حاش للہ ما هذا بشرا سبحان اللہ انہادا اللہ ملا کنکری سبحان اللہ ماشاء کیا بات یہ سبحان اللہ جو کہتی جی غلام ہے تیرا سٹیٹس نہیں ہے ایسے بندے سے تو محبت کرتی ہاتھ کٹ لیے چھوڑیوں سے اور دیدار اس وقت میں اصلاح ماب ہو گئی کہ تکلیف نہیں ہوئی اور زبان سے جو بولی تو جملہ ایک ہی تھا سوٹیا نکل گئی زبان سے سی نکل گئی تفصیریں اٹھا کر دیکھو پہلے بول ہی نہیں سکی پھر سٹیا سی نکل گئی ہاشا للہ اللہ کی قسم ظلیخہ یہ تو بشر ہے ہی نہیں تو بڑا مماظر فریشتہ ہے کوئی سبحان اللہ حسن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اتنی سواحد کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہا میں نے سبحان اللہ سباہت کیوں کہا ایک دن حضرت آشا صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑا ذکر کرتے آپ یوسف اسلام کے حسین ہونے نے کہا کیا یوسف آپ سے حسین تھے سبحان اللہ توجہ ہے دیکھو یہ بھی غیرت ہوتی ہے اللہ حضرت آشا کو اس میں بھی غیرت آئی کہ ہر وقت یوسف علیہ السلام کا حسن 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 سوڑیا تیرے رہے تو سوڑا ہے اللہ سوڑا سی یوسف کریم ہے یوسف علیہ السلام کریم ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم حضور سے پوچھا گیا کوئی چاہ پوچھتوں سے کریم ہے فرمایا یوسف ہے کریم ہے ابن کریم ابن کریم ابن کریم چار کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کوئی کتنا بھی کریم ہو کچھ تو بولو رہی سبحان اللہ آپ سے کمال ہو گئی بات کھول رہی اور آپ سے ہو رہی ہے حق کہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت اتنے نہیں کھولی انبیاء کے درمیان حسد نہیں ہوتا تعریف کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسد کی طریق لیکن حضرت عشاء صدیقہ سن سن کے لا خیال تھا میرا معبوب سب سے حسین ہے سبحان اللہ یوسف علیہ السلام بڑے تذکرے ہوتے ہیں وہ آپ سے بھی حسین تھے سبحان آپ سے بھی حسین تھے اس سوال میں جو تڑھا پہنا وہ صرف آشک محسوس کر سکتے ہیں اس سے اب اندر سمجھ دیکھے کیا یہ حضرت عشاء سوال ہے تیرے تو بھی سن ہے لیکن جسے محبت تو وہ جارے کہ حضرت عشاء علیہ یہ بات کہی کیوں اس پر ایک قیرت آئی ہم تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا حبیب سب سے حسین ہے سبحان اللہ یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے بڑی بات ہوئی ہے فرمائے آئی شاہ ہاں وہ حسین تھے یا رسول اللہ آپ سے حسین تھے فرمائے آئی شاہ حسن کی دو کس میں ہیں ایک حسن سواحت ہوتا ہے اور ایک حسن ملاحت ہوتا ہے سبحان اللہ یوسف مجھ سے سبی زیادہ تھے سبحان اللہ میں یوسف سے ملی زیادہ ہوں سبحان اللہ بات سمجھ آگئی تب میں تشریح نہیں کرتا لیکن سمجھ نہیں آئی حسن سبی یوسف کا زیادہ ہے حسن ملی محمد کا زیادہ ہے سبحان اللہ عرض کیا اس کا مطلب اب آپ کو سمجھاؤں امی صاحب کا ایک شعر آپ سنتے رہتے ہیں و تن مینے رجی خلق ویخ یوسف کی نانی تجنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہنمی وہ ہے اس حسن سبیح کا ترجمہ فرماتے ہیں یوسف کا حسن میٹھا تھا یوسف کا حسن حسن سبیح کا مطلب ہے میٹھا حسن اور حسن ملی مانا ہے نمکین حسن فرمایا میٹھے حسن میں یوسف مجھ سے زیادہ تھا نمکین حسن رب نے مجھے زیادہ دییا عرض کیا یا رسول اللہ اس کا مطلب فرمایا میٹھا کھانے سے آدمی سیر ہو جاتا ہے تھوڑا سا میٹھا کھائے تو طبیعت سیر ہو جاتا ہے سیر نہ سمجھ دیتے ہیں سمجھو راجی جہنم بندہ کیا بات ہے حسن سبیح کو دیکھے طبیعت سیر ہو جاتی ہے اور حسن ملی کو دیکھے چاہے ساری زندگی دستہ رہے بندہ سیر نہیں ہوتا نمک بار بار کھائے پھر بھی کھانے کی خواہشیں دیئے ہیں فرمایا اس کا جلوہ کر کے تین مئی لدست بندے سیر ہو جاتے تھے مجھے ساری زندگی بھی دیکھو گے طبیعت میں سیر ہی نے جو سیر ہوتا ہے خانے تکدیر تارے رسال تارے ہندری تارے غوثیہ حظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ صورت جناب کیا بات جرامی قدر اگرام سرکار کا ایسا حسن ہے یا طلال و وجہو اما طلال و القمر اس طرح جیسے چودویں رات کا چاند روشنی بکھیلتا ہے سرکار کا چہرہ اس طرح روشن تھا اور طلالہ کا مانہ جو ہے اس سے بھی بلندتا ہے کس کا اینا طلالہ ایسا چمکتا تھا گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں یہ حدیث ہے شعبہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا یہ حضر مولا علی شہر خدا کی رہے ہیں احسن من القمر قمر سے زیادہ خور صورت تھا کہیے نا سبحان اللہ یہ شعبہ ایک ہمیں صرف حقیدت کی بات نہیں شعبہ حقیقت والے حقیقت والے ایک مجنو قسم کا شاعر شعبہ اس قسم کے مجنو قسم کے عاشق نہیں تھے پتہ ہی نہ چلے کہ کہنا کیا ہے ہماتے چاند سے خور صورت مولا علی فرما مولا علی شہر خدا شہر خدا حضور کا حسن بیان کر رہے ہیں چاند سے زیادہ خور صورت ہے حضور چاند سے خور صورت ہے شعرہ نے یہ کہا سبحان اللہ شعرہ نے یہ کہا اور حضور مولا علی فرماتے ہیں چاند کیا چیز ہے حضور چاند سے بھی خور صورت ہے بلکہ ایک مقام پر اپنے خطبے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حسن کے بارے میں حضرت مولا علی بیان فرماتے ہیں یہی حلیہ بیان حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن مجدبہ سے فرما ہے بیٹا دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے نور محمدی وجہ محمدی کی مثال بیان ہو سکتے کیوں فرما ہر چیز کی ہر چیز کی جودت کو اور حصل کو حضور کے وجود مقدس سے مثال دے کر وعد کیا جا سکتا ہے لیکن مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے ساتھ شبیح دے کر مصطفیٰ کریم کے جس میں اقدس کی تابانیوں کو بیان کیا جا سکتے کیا ہوں فرمایا اللہ نور السماوات والارد مصر نور ہی کمشکا فیا مصبا فرمایا دسترہ کوئی مثل نہیں نور السماوات والارد میں جو مثل نور ایلہ کی بیان ہوئی ہے وہ بھی صرف سمجھانے کے لئے فرمایا کمر کا یہ شمس کا حوالہ صرف سمجھانے کے لئے ورنہ پہ کعبہ کی قسم حضور جب نکلتے تھے تو سورج سامنے آتا تو اس کی روشنی بھی ہے جو جاتی اس کمر کی روشنی بھی ہے جو جاتی مصطفیٰ کا نور سب پر غانب آجائے تھے یہی حضرت مولا علی شریر خدا کا بیان ہے بہت سے کہیے نا سبحانہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب اداز ہوتا ہے تو محب کا دل کا تحقہ ہے کہ اب میں آپ نے محبوب کے جلوے سب کو دکھا تاکہ موتارزین کے موں بند ہو جائیں اور منکرین شان سالت جتنی جتنی لکتا چینیاں کرتے ہیں میں کہتا ہم اللہ تعالیٰ اور زیادہ شان بھول رہا ہے شاید وہ اتنی لکتا چینیاں نہ کرتے ہیں تو بہات اتنی نہ کھلتے ہیں جتنی جتنی وہ لکتا چینیاں کرتے ہیں اتنی اور اتنی حضرت کی بات کھلتی جلی جاتی ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ حسن ہیں مکچند ودر شاہ شانی ہیں دیکھو عربی کا اپنا مزاج ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا لیکن اس کی کا ترجمہ حضرت پیر میرے لشاہ مجدد گولڑوی نے فرمایا عالی حضرت عظیم البردت سیدنا پیر میرے لشاہ گولڑوی مجدد گولڑوی ختم نبوت کے مسئلہ پر مجدد ہیں آپ نے ارتداد کے فتنے کا قلعہ کمان کیا مجدد گولڑوی دیکھو کس طرح بیان کرتے ہیں مکچند ودر شاہ شانی متھے چمکے لاتھ مرانی کیونکہ حضرت عبوری رہا فرما دے اس طرح لگتا ہے جیسے سرکار کے ماتھے میں سورج چل رہا ہے متھے چمکدی لاتھ مرانی ہیں کالی ظلف تے اکھ مستانی ہیں مخمور کی حلمت بریان اور یہ بات بلکل درست فرمایاں احادی سے بارکہ کے بلکل مطابق ہے عوض مولا علی فرماتے ہیں یہ بھی ابھی کم ہے پتہ چلے گا قیامت کے دن جب حبیر خود تشریف فرما ہوں گے عرش اللہ پر اور حضور کی خوبیاں خود خالق بیان فرما رہا ہو خود خالق بیان فرمائے گا اللہ جللہ شانو بیان کرے گا خود خالق بیان اللہ فرماتا ہے جب تو خود بیان کر لگے اس سے پہلے مجھے بھی تھوڑا ٹیم دینے اچھا کیا جرد یہاں اللہ میں نے بھی یہی کہاں اللہ میں نے بھی یہ جرد کی اللہ حضرت بھی دیکھو کتنی بلند پرواد ہے حضرت بھی میرے لیے تمہیں مستاغ کیا کتے جا لڑی ہے اب ہمارے ناد خان حضرت دین بستوں میں مانگتے ہیں یہ بڑے بلند عدمت عاشق ہے اس لنسے میں جب اللہ بیان کرے گا اللہ حضرت بیان کرے گا اپنے حبیب کی اللہ حضرت بھی میرے دل میں بھی کچھ خیال ہے میں کہوں گا تیرے سامنے بھی کہوں گا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہان میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے دا تمہارے لیے حبیبہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کہنا چاہتا ہوں یہ میں حضرت بھی کہوں گا میں یہ ماشاءاللہ سبحانہ لیے 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 لاکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ